مئیہ نے سوچا کہ یہ تو چھڑی کے نام سے ڈڑتا ہے نا چھڑی کہے کہ یہ اس کی کیا پتا ہے تو ہاتھ میں لمبین بھی چیز دیکھے گا ڈر جائے گا تو مئیہ نے وہ منی مئی وہ کومل وہ چھڑی ہاتھ میں نے لی تو یہ یہاں کسی آئے کہ چھڑی بلے کھیلتا کھیلتا یہ چھوڑ گیا سے ایک دن اب بھول گیا کہ چھڑی یہاں چھڑی کیسی ہے جشودہ مئیہ نے چھڑی کو اٹھا کر کے اور اپنے آنچن میں چھپائے لی کہ کہیں چھڑی دیکھ رہا ہے تو بھاگ جائے گا چھڑی کو اس کو پکڑ کے پھر دکھانے اور دھیرے دھیرے مئیہ سری کرشنے کے پیچھے کی اور سے وہ تو بندلوں کے اور مو تھا نا اس کا اس آنین کے اور مو تھا یوں تو دیکھتا تھا تھا مئیہ تو نہیں رہی آتھا نہیں رہی دیکھتا تھا بیچ بیچ میں تو مئیہ پیچھے سے چپکے سے اس کے پاس جانا شروع کیا چلنے لگے اتنی میں تو دیکھ رہی آئی دیکھتا تھا بار بار دیکھا کرے مئیہ تو آ رہی یہ جہاں دیکھا مئیہ نے چھڑی بار کرنے اب تو یہ دیکھا کہ مئیہ جو ہے یہ چھڑی لے کر آ رہی اب تو ضرور ماریں گے اب ماراج کام ہوا کرود ہوا لوب ہوا اب بھے آ گیا تو یہ اچھلے اکھل سے اور اچھل کر کے بھاگے ارے بگماش بھاگا جا رہا شانت کہیں کا شرارتی بھاگ کے چرا جایا کہیں ابھی پکڑتی ہو کہاں جاے گا بھاگ کر کے تیرا سارا بل نکال دینا ہے آج آج تجھے سیدھا کر دینا ہے تو بہت زیادہ ڈھیٹ ہو گیا مٹھکے بھی سارے کھاری کر دیا اور ناران کا بھوک تہنے تمام جھوٹا کر دیا بھوک کو تہنے تمام بگاڑ دیا اور یہ سب رکھا ہوا اور یہ سب بندنوں کو کھلائے پھلائے دیا تو بڑا دوست ہے آج تجھے دن دینا ہے تو کہتے ہیں بھائی دیکھو نا یہ مئیہ کا جو حضر ہے یہ کیسا ہے کہ بادسل پریم کا پیونے ہی اس میں بادسل پریم رس کا شاگر امر رہا اور اسی بادسل پریم رس کے دوارہ پیلٹ ہو کر کے مئیہ بھگوان کے ساتھ یہ دیوار کر دیتے ہیں جن بھگوان کے چرنوں کا درشن برمادی کے لئے بھی اگم ہے وہ بھی شیر ساگر پر جا کر کے اور انشاہ وطار بھگوان کی راتھنا کرتے ہیں تو یہ سربلوک پالک سربلوک مہشور بھگوان جو سب کا ڈالن پارنے کرتے ہیں ان کو اپنا بچہ مان کر اور ٹھیک اپنا ہی بچہ جان کر بھالک سمیت اتن ہین سمجھتی نگن سمجھتی ہے اور ڈانٹ کی ڈپٹتی ہے کہتے ہیں کی یوگی اور گیانی گن جنم جنموں کی ستیبر سادھنا کرنے کے بعد بھی سربلوک بیعافی چت شکتی کا بھی انسندانی کر پاتے سبونڈ روپ کا تو انسندان کر رہا ان کے یہ سمبھوی ہے مانتے ہی نہیں ستا کو بھی نہیں پا پاتے وہی بھگوان سچدار اندھان اپنی پریم کے دوارہ ہی پرکٹ کیے ہوئے مورت روپ میں آج چنچل کہنا رہے ہیں مئیہ کہتی بڑا چنچل ہو گیا بڑا چنچل ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ جو بھگوان کسی کی دھیان میں نہیں آتے مئیہ اس کو ان کو چھپے ہوئے کو پکڑ لیتی ہے چھپے وہ کو ڈھونڈ لیتی ہے اور ڈھونڈ کر کے اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے دوارہ تو یہ یہ جو ہے یہ مئیہ کا پریم ہے بات سے لیبھا ہے تو کہا رہے دوست بالک تو بڑا دھیٹ ہو گیا اب تجھے آج چھپ کرنا آج تجھے کسی پرکار سے بھی بچنے نہیں لینا ہے تو مئیہ اس پرکار سے دانٹنے لگی اور مئیہ پکڑنے کے لیے ان کو دوڑی اب یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں مئیہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے مئیہ کو پیچھے پیچھے بھاگنے دیجئے آج بھر بات پھر یہ بشنکیت ایک شنا آنکھیں کیسے ہو گئی جیسے چوری کر کے آدمی در جائے چوری کے بھے سے آنکھیں اس پرکار بھگوان کی آنکھیں ہو گئی ابھی در رہے ہیں بھگوان چور در ہے نا تو درے ہوئے بھاگ رہے ہیں بھیت ہو کر اور مئیہ پیچھے پیچھے جائے رہے ہیں بھگوان شام سندر نت نشکام پور نکام ہو کر بھی جیسودہ مئیہ کے ستن دگھتے کے لیے سکام ہوئے جا کر مئیہ کو منتھن کرنے سے روک دیا بھگت پان کرنے لگے جب سامنے رکھا ہوا ہونٹنے کو رکھا ہوا دودھ پھننے لگا تب جیسودہ مئیہ نے نیچے اتار دیا سری کرشن کو چلی گئی دودھ اتارنے ان کا ابھی پیٹ بھرا نہیں تھا کرودھ آ گیا اور انہوں نے کرودھ میں اس دہی کے مٹکے کو پھوڑ ڈالا دہی بہ گیا ماتا لوٹ کر کے آئیں دیکھا مٹکہ پھوٹا دہی بہ رہا اور کنہیا کا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ مٹکہ پھوڑ کر کے مئیہ آ جائے گی اس بھے سے بھاگ گئے اور بگل میں ایک مکھن کا بھندار تھا اس میں جا چھپے اور وہاں جا کر کے رہا نہیں گیا لوگ وش مکھن کھانے لگے بندروں کو باٹنے لگے پیچھے کے آنگن سے بندر آ گئے مئیہ آئی مئیہ نے جب دیکھا کنہیا نہیں ہے پہلے تو اس کی چاتھوری پر مئیہ پر 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 مئیہ پر مئیہ کو ڈر ہوا کہ 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 وہ اندھیرے میں بھاگا ہوگا تو کہ لگ گئی ہوگی گر نہ گیا ہو تو مئیہ کو پھر خوج مل گئے ان کے چرن چن جو دہی پر انکت ہو گئے تھے ان خوج وں کو دیکھتی ہوئی مئیہ اس کمرے میں گھسی دھیرے سے ایک بڑی کومل سی چھڑی تھی اس کو اٹھایا یہ اوخل پر کھڑے وہاں مکھن کھا رہے بندوں کو بانٹ رہے تھے دیکھ رہے تھے مئیہ کی اور مئیہ کو دیکھ کر کے یہ بھاگ اور مئیہ پیچھے پیچھے بھاگ تو یہاں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے یوگندر منندر برمادی دیوتا یہ سرب کارن کارن بھگوان کا تطوط سندھان بھی نہیں پاسکتے انیک جنموں تک تیبر سادھنا کر کے بھی بھگوان کی جو چنمئی ستہ ہے اس ستہ کا بھی پرتکش نہیں کر پاتے یوگی لوگ انت جنم کی سادھنا سے سارے جیو کے ہردیوں میں سربانتر یامی روپ سے آتم جوتی ہے اس کو نہیں دیکھ پاتے وہ بھگوان سویم جشودہ کے بالک ہو کر کھیل رہے ہیں اور جو پرماتما نت نشچل اچل مانے جاتے ہیں وہ آگے آگے دور رہے ہیں اچل کو یوگی نہیں پکڑ پاتے وہ کوئی پکڑ لے پر یہاں یہ اچل چنچل ہو کر بھاگ رہے ہیں اور مئیہ ان چنچل کو پکڑ رہی ہے اور مئیہ کے ہاتھ سے بچنے کا انہیں سادھن نہیں دیکھ رہا ہے تو پیچھے پیچھے مئیہ بھاگی اب یہ پیچھے پیچھے دیکھتے جائیں کہیں پکڑ نہ لیں کری جان جو بس ماد گھارت جھان آوت ہے نہیں من بد چت اپاو کو کری دور پاوت ہے نہیں جی کون گئی ہو جا شدھا چاہیں بس سدھا پری مت موہ میں نہیں جان پورن برم پت رہی مان کہ بھر کو ہمیں کرو میں بھر گئی ان کا کرو بھی وہ بچہ بگڑ نہ جائے اور کوئی کرو نہیں تو مئیہ بھاگی اب یہ سربگ ہیں سربگ ہیں پر ان کو اتنا پتا نہیں ہے کہ نند بابا آج باہر دربار میں نہیں نند بابا تو گئے ہوئے ہیں تو سکھش نے سمجھا کہ مئیہ اچھے تو چھتکارہ ملنے کا نہیں بابا کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں تو مئیہ کچھ نہیں کر سکے گی ایسا ہوا کرتا تھا جب مئیہ ڈانٹ تی تو بابا کے گود میں اور بابا تو کبھی ڈانٹ تے یہ نہیں بابا نہ ہو جائے تو انہوں نے باہر جا کر کے نند بابا کی گود میں بیٹھنے کا نشچے کیا اور باہر کی اور بھاگ گئے کہتے ہیں جو سرو بگ ہیں سرو بیٹھ ہیں وہ ان کو آج یہ پتا نہیں ہے کہ نند بابا یہاں نہیں گو وزن کی پو یام گئے ہو منہ جو تتو دیش کال سے پرچھن نہیں ہوتا گھوٹ بھوش برتمان یہ کال بھید جس میں سے بات بھی ان کی چرن بھومکہ سے الگ ہو گئی کہ بابا یہاں نہیں ہے جو شدار آنی تو جانتی ہے کہ آج تو بابا ہے نہیں ان کے باہر تو آج باہر جانے میں آ پت نہیں جو بابا ہیں دربار لگا رہے تو نندرانی باہر نہیں جایا کرتی یہ اپنے یہاں کی پراشین پرمپرہ پرشوں کے سبھا میں نہ جان تو آج نندرانی نے سوچ لیا من میں کہ باہر تو کوئی ہے نہیں سبھا سونی پڑی ہے گوپندر کی جنی تو تدانیم تترا جنت تام جانتی تمیوان یات واتی وہ سوچا آج کوئی روح رہے تو کرنے والا ہے نہیں کھین کٹھی ادھک دیر تک دوڑنا ان کے لئے کچھن ہاف گئی تو بچے پھدکتے ہوئے دوڑ گئے ایک تو ان میں سویم تی بھرگتی اننت گتی ہے وہ جہاں جانا چاہیں اس سے پہلے پہنچے ہوئے وہاں پر اتنی ان کے تی بھرگتی کہیں من میں جانے کا سنکل پایا کہ اس کے پہلے پہنچ گئے اتنی تی بھرگتی تو ان کی سوا بھاوک تی بھرگتی میں مئیہ کے ڈر سے بچنے کا اور بھی آج ایک کارن تو وہ تو جور سے بھاگے ہم مئیہ بچاری راج سوا تک پہنچ نہ سکے اس کی گتی مند پڑ گئی چار ڈھیلی پڑ گئی اور دورتے دورتے مئیہ کا وہ کیش بند جو تھا یہ وینی بند یہ بھی شتھل پڑ گیا اور مئیہ کے جو یہ وینی میں گھتے ہوئے پشپ تھے وہ جھر جھر کے پڑھنے لگے پشپ نے کہا کہ آج یہ لوٹ لو کن جو سری کسنے کو پکڑنے کے لئے پیچھے دور گھر جانا چاہیے تو تمام پشپ جو ہیں یہ سر سے اتر اتر کے مئیہ کے چرنوں پر پیچھے دور دور کے گرنے لگے پیچھے گرتے نا تو ہوا سے اڑھ کے مئیہ کے چرن کے لگ جاتے تو یہ اڑھ اڑھ کر کے تمام اسوں میں یہ مئیہ کے پیچھے مارگ ہیں اور مارگ کو بھی اس پہ مئیہ کر دیں تو یہ تو بہور باہر پہنچے شام سندر باہر پہنچے اور دیکھا کہ بابا کے صبح تو سونی ہے کوئی ہے نہیں سب بولے اب تو مئیہ یہاں بھی پہنچ جائے گی تو سوچا کہ دور سے پکارا بھولے مئیہ دیکھ بابا تو ہے نہیں اور تو پکڑے بھی نہ مانتے نہیں میں تو بن میں جاتا ہوں تو بن کی اور مو کیاب مئیہ ڈر گئی مئیہ نے سوچا کہ کہ اکیلا بھاگ گیا جنگل میں اس کے سکوما لنگ ہیں جنگل میں نمازم کسے کسے کانٹے دار بخش ہوں گے نارائن نارائن بڑی بشکل ہوئی تو مئیہ ہاری ہوئی تھی مئیہ نے سوچا کہ اب تو بھے کے مارے مئیہ نے کہا کیا کریں تو سمجھ میں نہیں یا اب بھرون نارائن کا دھیان کرنے لگے مئیہ نارائن اب تو تم بچاؤ نارائن کے شدی تھے اُرحار کی نسمحار بھوکن دھاری بھووی پری جہاں تہاں سچکیش پاسنی تینروری مکتال گرن تھی ٹوٹی کہے سرم سوید سیکر سو آن پھول پھیل تچھوٹی کہے مئیہ نے جہاں آنکھ موڑی نارائن کا جھان کرنے لگی اب کنیہ نے دیکھا کہ مئیہ تھک گئی مئیہ تھک گئی اور اب مئیہ کو دوڑانا ٹھیک نہیں تو کھڑے ہو گیا دوڑتے دوڑتے کھڑے ہو گئے اب یہ بھگوان میں ایک سب سے بڑی شکتی جو ہے جو سب شکتیوں کو اپنے انگت کر لیتی ہے وہ ہے کرپا شکتی بھگوان کی کرپا شکتی جہاں کام کرنے لگتی ہیں وہ ساری شکتیاں اس کے انگت ہو کر اس سیوہ میں لگ جاتے راکشتوں کو بھگوان مارتے ہیں کرپا شکتی کہتے کہ مارو دیکھیں ہم ان سب کو لے کر تمہارے دھام میں پہنچا جائیں سارے شکتیاں لگ جاتے اسے دھام پہنچائیں تو بھگوان کی یہ کرپا شکتی نے سوچا اب تو مئیہ جو ہے یہ بڑی شرمت ہو گئی یہ شرانت کلیور بڑی زیری دشا اب تک تو دس ہاتھ دور تھے دس ہاتھ دور اب دس انگل دور رہ گئے مئیہ نے آنکھ کھلی بڑے تو میں تو پہنچ گئے اس کے پاس کھڑی کہا پہنچ گئے یہی تھک گیا تو مئیہ سمی پاکے بھاگے گا اب دیکھیں کیسے بھاگے گا تو نہیں بھاگ سب تو مئیہ دوڑ کر کے چٹ سے ہاتھ پکڑ مئیہ کے ایک ہاتھ میں تو لکڑی دانے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ سے مئیہ نے پہنچ پکڑ دیا بڑی نے بڑا شرارتی شانت چور کہیں کا اور یہ تمام گھر کا لٹھے رہا سارا گھر لٹھا دیا تینے اور بڑا شرارتی ہو گیا تیرے ساری ادھنڈت آج نکال دینے تو مئیہ کہت ہو رہی پر مئیہ ہیں اصل میں مئیہ رکی کیوں تھی اس میں ایک بھاو اور بھی ایک رکی ساری تھی کہ مئیہ کے من نے آیا کہ یہ اس کے بڑے کومل کومل اس پر ساریخ چرن ہیں اور یہ دوڑ رہا ہے تو یہاں پتھر کنکر یہ سب لگے ہوں گے تو اس کے پیر میں درد ہو رہا ہو تو مئیہ نے اس لیے بھی رکنا سمجھا کہ میں رک جاؤں آنکھ مو دھرو تو یہ بچہ ہی تو ہے سمجھ دے گا کہ ماں نے آنکھ مو دھری پیر نیدی آگئی ہوگی ماں کو چلے کھڑے رہ جاؤ اس بیچار سے بھی بات سے لبھاؤ نا بولا بچہ ہے تو مئیہ کے پران رو اٹھے سری کشن کے دکھ کو دیکھ ان کو نہیں ملتی تو بھگوان کھڑے ہو گئے انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر بڑے زور سے لگے ان کو ڈانٹ دے اب مہاراج ڈانٹ پھٹکار سنتے سنتے یہ اب گھبر آ گئے ان کے آنکھوں میں تو آنس آنکھ بہنے لگے اب کیا کھر ہیں بچارے ایک ہاتھ تو مہیاں نے پکڑ لیا دہنا ہاتھ تو اب بائیں ہاتھ ایک کھا لی تو بائیں ہاتھ سے آسو پہنچتے جائیں اپنے رو ہیں اور بائیں ہاتھ سے آسو پہنچے اب وہ شام ورن بڑا سندر شام سندر بھگوان کا شریمک اور اس پر یہ کالا کاجل یہ بہ بہ کر کے پھر اس کو ہاتھوں سے لپیٹ لیا سب دے پہنچ کر تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھگوان کے شریطر میں سب سے پرثم اور سب سے انتم لیلہ یہ ہے کسی کے سامنے رو کر کے بھگوان نے ایک ہاتھ سے آنسو پہنچے ہوں اور گرگڑائے ہوں یہ کہیں ہوا تو دریں یہ مہیاں چھوڑ دے مہیاں مار مات چھوڑ دے مہیاں چھوڑ دے اور بار بار لکھوٹی چھوڑ دے کہیں مار دی تو بیٹ تو مار اب نکنگا بڑی گلتی ہو گئی مہیاں اب نکنگا چھوڑ دے تو مہیاں نے کہا کسی مار نکا ڈر تھا تو کیوں تھے نمٹکا پھوڑا تاڑنے یدی سواتشے بھیس تت کہ مج جدی بھانکشی کیوں چھوڑا تھا جدی کیوں پھوڑ دیا اتنا مارنے کا ڈر تھا تو گولے مہیاں اب تو اور تو کر کھر پر پر لاتھی تو پھینک دے پر لاتھی پھینک دے پر تو بل اچھا تو کہتا نہیں کروں گا نہیں کروں اور کر بیشا پھینک تو بلے مہیاں اب میں نارانی کے سوگن کھاتا ہوں اب نہیں کروں گا بلے تیری سوگن کا کیا ٹھکانہ تو تو کتنی بار سوگن کھاتا اور کتنی بار پھینک کر جاتا ہے اچھا تو بتا مہیاں کے من میں ایک جائے اس کے بولی سنتو آنند آوے مہیاں کے تو وادسلے ہوتے ہوتے رو رہے ہیں سبک رہے ہیں سانس بھر رہا ہے اور اوہ دن مشد سوہ میں بولے کہ مہیاں دیکھ سوئیود بھٹم پردر بچا منگریو کٹک گھٹنا اسپٹا دیم اندرس گھٹک کام مدشتہ تیشو یا میش نردشت پردشت سد ممشت کرشت سرپی پرابشت میا کام مدشتہ ستھا پی سوام آت یشت دشت واد گدر وچ چو ربط تم پنر مام بچا بھی ممشت دیو انجر جائیم مییاں دیکھ بتاؤں سچی بات ارے مییاں تُو جب مجھے چھوڑ کر کے بھاگی نہ وہاں سے تو تجھے اوش تو تھا نہیں تیرے تو دود کی لگی بھٹکے گیا تو مٹکا سوڑ گیا مییاں میں کھا کھو اس نے مٹکا تھا پرانا اور تیری بھاری کڑی تھونے کی اس کی لگ گئی چھوکر تو مٹکا سوڑ گیا تو کہ تیری جوشتہ میری کیا جوشتہ بتائی اس میں نے کیا جوشتہ کی تیرے کڑے تیری کڑی نے مٹکا بھوڑا اور مہیاں تو یہ بندر بندر کی بات تو مہیاں دیکھ یہ گھر تھا کھلار پیچھے سے بندر آ گئے بندر آ گئے تو بندر نے کھانا شروع کر دیا دہی ماکھن تو میں نے سوچا کہ ماں کا دہی ماکھن خراب ہو جائے گا تو میں بندر کو بھانے گھر چلا گیا تو بتا ماہیاں میرا اس میں کیا دوش ہے تو بھاگا کیوں ابھی کیوں بھاگا اس چھتا تھو بھاگا تیجھ دیکھ کر میرا میں نردوش ہوتی ہو ابھی تُو لاتھی دیکھ کر پیچھے پیچھے دوڑی تو میں چور کی طرح بھاگ گیا تو بتا ماہیاں ہوئی ہرشت ہوئی اور بولی رے بھاچو یکت ستھم چور تم چور نرود تم جاتو کی وانر پری وانر پکت بھاست ارے بھاگ چاہ تو میں لپن بھاچو یکت ستھم بانی سے بنا بنا کر بات جو کہتے انہیں سب کا سردار اور چور تم چوری کر کے بھی صد کرے کہ میں چوری نہیں کری وہ چور میں سشت اور تُو نرود سشت گوفراج کے نرود کے گھر میں پیدا ہو کر بھی بندروں کا باندر اور تیری پرکرطی بندر کی چنچل اب یہ بھگوان کو یہ بات کہا سننے کو ملے بتائی کو سناوے کے کنٹ میں ان کو اور جو یہ نرگون بادی بچارے ہیں یہ تو ڈر جہا ان بات کو سن کر کہ رام 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 وہ نشکل نرین نرنجن نراخ انہوں میں اس پکار کی بھاونا کرنا رام رام یہ تو بڑا یہ تو ودیہ گرستوں کا کام ہے انہیں کا پتہ کہ سارے جو ودیہ سے پار پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ لالائی تو رہتے ہیں اس کے لئے تو مئیہ پرسند ہو گئی مئیہ نے دیکھا کہ تو یہ کیا ہوا اتنے میں جب یہ ہو حلہ ہوا اور جو سے رونے لگائے کہ لوگ آ جائیں کٹھے ہو جائیں تو جو یہ لیلہ اور بنے اچھی تو رونے لگے جو لگے رہتی تاک میں کوئی بھی موقع مل جائے کسی سو بھا جیسے بہانہ مل جائے کوئی تو جہاں تو گوپیاں آ گئیں اور بچے تو سب دوبو چھپلے میاد چیزی ہوئی ہے تو کوئی ہم لوگوں کے بیگا چھپس لگا دی تو بچے سب دور کھڑے اور میاد ڈاٹ ہونے تیرے چھین لگی تو بڑا بدماث ہو گیا یہ بھے بھے ہوئے لے اکشنا آنکھوں میں ان کے بھے بھر گیا مامانو بھے سے کانپتے ہوئے تے بھگوان اب کیا کریں آنکھ مسل رہے ہیں رو رہے ہیں اور ماں دیکھ رہے ہیں آنکھ مسل پھر دیکھا آنکھ مسل بھوڑی گوپی مئیہ کے سمبیس کاتھی سمان عمر کی بھوڑی گوپی گوپی بھوڑی بھولے تو ایسی ہو گئی بچے کو مارنے لگی ہری کے بدن تندھوں چاہی تنکد دھکار نج سودا کی تو کہا رسائی ہری کے بدن تندھوں چاہی لکٹ کے ڈر ڈر ت ایسے سجل سو بھت بول نیل نیر جدل منو علی انس کن کت لول ہری کے بدن تندھوں چاہی بات بس سمنال جیسے پرات پنک جکو س نمیت مکھئی میدھر سو چت سکچ میں کچھ روس ہری کے بدن تندھوں چاہی ارے کتک گور سہانی جا کو کرتی ہے یا پمان سور ایسے بدن اوپر وار یہ تن پران ارے مہیا کیا ہوا جرا دودھ دھرکا دیا مٹکا بھوڑ دیا بچے یوں کیا ہی کرتے ہیں دیکھ تو سوندھری کو جس پر تن من پران سارے نوشاور کر دیئے جہاں اور یہ دھر رہا ہے دیکھ کیا دشا ہو رہی اس کی مہیا نے بھوڑ دیکھا کہ بھائی ڈر تو گیا ڈر تو گیا بچہ اور کہیں ڈر کے مارے کوئی بیمار ماری ہو گئی تو مہیا نے بھی سوچا چھوڑ 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 کے گوزی لے لیں اور گوزی لے کر دور پنا بچہ پسند ہو جائے پھر بدھی آئی بیچ بدھی نے کہا نہیں نہیں کتنا ڈانٹا ڈپٹا ہے کچھ تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے یہ کچھ در من میں بیٹھا اور ابھی پھر لاد کرنے لگے گی تو یہ تو دیکھے کہ مہیا تو ایسی ہی ہے یہ تو خالی روز دکھاتی گصہ دھوڑی اس کو آتا ہے تو یہ چھنکھ ہو جائے یہ جو تھوڑا بہت دانٹ پٹ کا اس کے من میں بھائی یہ بھی جاتا رہے تو اچھا نہیں ابھی ابھی ہسنا اور اس کو گود لینا ٹھیک نہیں ابھی تو جرہ دھیرز رکھنی چاہیے مہیا وہ دھیرز رہے نہیں جب رونا دیکھے تو دھیرے جاوے نہیں مہیا کو اور ادھر بدھی کہے نہیں ابھی مت تو پیچھے کچھ دیر یہ اور ٹھیک ہو جائے تب اٹھا لینا تب پھر گود تلانا سب تک کر لینا تو اتنے میں اور گوپی ہاں گوپیوں سے رہا نہیں گوپیوں میں ایک گوپی کہا یہ تلسید آج محراج کہتے ہیں محراج موسیقی 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 یے نرکی نند کمار آر نرکی یے نند او کمار ماتا کو اولہنہ دنہ شروع کیا تو ماتا کے من میں کرونا تو پیدا ہوئی گئی تھی تو وادسلے کو لے کر کہ بچہ دکھ پا رہا ہے رو رہا ہے اور اب دیکھا کہ یہ سبھی کامت یہی ہے لیکن اگر اسے چھوڑ دیا مہیا نے سوچا کہ اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی اور یہ جرا کروڈ میں آیا ہوا ہے اور اٹھی ہے جدی بہت ہے یہ کہیں بن کی طرف بھاگ گیا اس نے کہا بھاگ جاؤں گا میں اور بن کی طرف بھاگ گیا اور کہیں چلا گیا نکل گیا اور کہیں گر پڑا کوئی جانور وانور نے اس کو کاٹ بات لیا تو بڑی مشکل ہوگی اور گھر میں کوئی ہے نہیں گھر کا سارا کام پڑا ہے کام اسی کے لئے اسی کے لئے مکھن ٹھیک کرنا ہے اور سوئی کرنی ہے اور وہ دودھ گرم کرنا ہے کلیوہ بنانا ہے سب کام کرنا ہے اب مہیا کو آج سب ہاتھ سے کرنا ہے پہلے والے چیز تو مہیا دے گی نہیں اسی لئے تو مہیا نے سب کو بھیجا بہار آج سارا کام کھلانے کا سب ہاتھ سے سب چیز کرنا ہے آٹا بھی ہاتھ سے پیسنا اور یہ دودھ بھی ہاتھ سے دوہنا اور بلونا اور سب کام جل بھی ہاتھ سے لانا کہ جس میں کوئی طرح سے بھی دوسرے کسی کا سپرش نہ ہو جائے تب یہ بچے کو اچھی چیز ملے گی تب ہی چوری کرنا چھوڑے گا مہیا کا انشٹ ہے تو مہیا نے سوچا کہ یہ کام کریں بچے ہی تو ہوئے اس کو جب آپ باندھ کے رکھ دیں باندھ دیں اس کو اور اپنے کام میں لگ جائیں کچھ بچوں سے کہہ دیں گے پھر جڑا خیال رکھنا تو بچے خیال رکھیں گے اس کو میں باندھ دوں گی اور پھر گھر کا کام کروں گی گھڑی آدھ گھڑی بندے گا اس کا بھی کچھ شانت ہو جائے گا تب آ کے دودھ پلاؤں گی میرا کام بھی کر لوں گی اور پھر اس کا راجی کرنا کیا ہے جرا سا دودھ پلایا اور تھپکی جی کے راجی ہو گیا اور کیا ہے بچے ہی تو ہے اس پرکار سے ایک جانتی نہیں کہ یہ کون ہے شکدیو جی مہا آج کہتے ہیں ارے جو بھیتر ہو وہ باہر نہیں اور جو باہر وہ بھیتر نہیں جو سب جگہ بیاب پہ انانت ہے اس انانت میں باہر بھیتر کی کلپنا نہیں تو جہاں جہاں باہر بھیتر کی کلپنا آئیں نہیں سیما نہیں وہ وہاں کون بند ہے جو ساری اندریوں سے اب یکت جگت بھی وہی جگت کے باہر بھی وہی جگت کے اندر بھی وہی جو جگت کے پہلے بھی وہی جگت کے بعد بھی وہی جگت روپ میں وہی اس پرکار کہ جو بھگوان پرات پر برحم ان بھگوان کو جشودہ نے پتر مانا یہ تو اس کا بڑا سو بھاگ ہے اور بھگوان یہ کبھی نہیں چاہتے کبھی نہیں چاہتے کہ یہ جو پتر بھاو جشودہ کا ہے یہ کبھی گھٹے تو بھگوان اجیانی رکھنا چاہتے ہیں کیا یہ لوگ سنکہ کرتے ہیں تو اس کا اتر یہ ہے کہ بھگوان یہ دی اپنے ایسے پریمیوں کو یہ اجیانی رکھنا چاہے تو پھر ان کا اجیان کس کو ہوگا یہ تو جو اجیان کی پریسیمہ ہے اور اجیان کا وہ جو چرم اور پرم پھل ہے وہ بھگوان جشودہ مئیہ کے گود میں کھیل رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو تک اجیانی مانیں گے تو جشودہ مئیہ کی اور سے جشودہ مئیہ کی باصل پریتی کہتی ہے کہ ہمیں تو یہ اجیان اچھا ہے جو اجیان ہیں اس شام سندر کو میری گود سے الگ کر دے اس اجیان کے پکشا یہ اجیان میرے لیے پرمشریعس کر میں تو یہ اجیان نہیں چاہتی ہوں اجیان نہیں چاہتی ہوں یہ مئیہ نے سوچ کر کے اور باندھنے کا اپکرم کیا کہ اس کو باندھ لیں اور باندھنے لیں کے بعد پھر اپنا گھر کے کام میں لگ جائیں گی مئیہ نے سوچا باندھے کہیں سے تو کوئی گاہ باندھے اسی سے کنیہ کو باندھا ہو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھلا میہ جو ہے میہ کے من میں بادسل بھرا ہے اور میہ جانتی ہے کہ اس کو جراسے میں کشت ہوتا ہے بڑا کومل ہے بڑا مردو ہے تو میہ اس کو باندھنا چاہتی ہے ضرور پر باندھنا چاہتی ہے کہیں سے تو کہتے ہیں کہ میہ جب دوڑی نا دوڑی تو اس کے کوری کے بندھن وہ شتھل ہو کے گر پڑے تو یہاں جو ریشمی پھیتہ بندھا تھا نا ریشمی پھیتہ یہ ریشمی پھیتہ گر پڑا تھا تو میہ نے سوچا کہ یہ بڑا کومل ہے یہ بڑا کومل ہے اس سے جرا دھیڑے سے ارے ننی سے تو اس کی کمر ہے یہ ہے کیا ابھی ابھی تو میں اس کو سویرے سویر تاگری پہنائی اس کو اس کے وہ کٹی میں ہاتھ دے کر کہ میں نے دیکھا ارے میرے یہ انجلی میں آجا اتنی بڑے تو اس کی کٹی ہے تو میرے ہاتھ سے تاگری کیسے اس کے باندھ دیتی میں وہی تو کمر ہے ابھی ابھی جو باندھی تھی ہے کیا اس میں تو میہ لگی ایک دوری دو دوری چاہ دوری گھر کی دوریاں میہ لانے لگی اب گھر کی ساری ریشن کی دوریاں چھپ رہی گوپیاں بولی گوپیاں بولی میہ دیکھ اس کے بھاگ میں بندھن لکھا نہیں ہے تیرے باندھے یہ بندھے گا نہیں تو چھوڑ دے تو میہ بولی تمہیں لوگوں نے میرے بچے کو بگاڑ آنے جب تمہارے گھر جاتا ہے تو مجھ گدھو کہ لانا دیتی ہو اور اس کو روکتی نہیں تم اس کو ڈانٹتی نہیں تم کو بھی لگتا اس کو ڈانٹتے میں تو ماں ہوں نا بچے کو کیسے آج بگر جانے دوں تم لوگوں کی بات سنوں اور اس کو چھوڑ دوں بچہ جائے بگر چھوڑ دو چھوڑ دو نہیں بندھن لکھا کیا بندھن نہیں لکھا ہے ابھی باندھ لوں گی بلے باندھ میہ باندھ لے باندھ گوپیاں تالی دیں ہسائیں اب یہ پھر جو رسی بندھیں نہیں تب گوپیوں سے کابلے بھائی جو کوئی کام کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے جب دوڑی تو لے آؤ اب گوپ نے دیکھا کہ چلو آج مجھا دیکھنا ہے تو گوپیاں ریشن کی بڑیہ بڑیہ دوڑی ایسی نہیں کوئی جراسی کٹھوڑ دوڑی لے آئی ہوں ایسا نہیں کومل سے کومل مردو سے مردو جو گھر میں دوڑیاں ملیں وہ لے کر کے ڈھیر لگا دیا مئیہ نے کہا اب تو باندھوں گی ایک جوڑی دو جوڑی چار جوڑی دس جوڑی جتنی جوڑتی چلی جا ہوئی دو انگل چھوٹی تو گوپیاں پھر بولی کہ مئیہ دیکھ یہ تجھ سے بندے گا نہیں اور تُو یہ باندھنے کا چھوڑ دے اب مئیہ کے من میں آیا کہ اتنا ادیم کرنے کے بعد بھی اگر نہیں باندھ سکی تو یہ اور ڈھیٹ ہوگا یہ ہوگا کہ یہ تو مئیہ مجھے باندھ سکتی نہیں تو بار بار انگل دکھا کے کہہ دے گا لے باندھ مجھ کو لے باندھ تو اس کی تو بھر ڈھیٹتا جو ہے یہ بہت بڑھ جائے گی تو اس لیے اس کو تو باندھنا ہی ہے باندھنا ہی ہے پر وہ دو انگل چھوٹی رہ جائے ڈوری تو اب ٹیکہ کار جو ہیں بڑے بڑے بھکت مہاتمہ ان لوگوں نے اندر گھس کے دیکھا بھکت لوگ اندر گھس کے دیکھتے ہیں تو جا کی رہی بھاونہ جیسی پہ مورت تین دیکھی تیسی تو دو انگل کے بھی ان کو ایک الگ اپنے اپنے سار روپ دکھائی دی دو انگل چھوٹی چھو رہ گئی تو بلے بھئی اس لیے چھوٹی رہ گئی کسی کے مند میں یہ آیا کہ دو انگل کی بات کیا ہے اس سے تو بھگوان بندھتے نہیں رسی کا نام ہے گن اور یہ جو ترگن ہیں ستوہ جتم سنسار میں یہی ہیں یہ گن یہاں پر ہیں اور یہ گن بھگوان کا سپرش کرنی سے یہ چھوٹا سا اور پھر رسی تو چھوٹی سی یہ چھوٹا سا گن ہے سارے جگت کے انت بشو برمانڈو کے سارے ترگنوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو بھگوان کو یہ گن نہیں باندھ سکتے تو یہ چھوٹی سی رسی والا یہ گن یہ بھگوان کو کیسے باندھے تو رسی سے بھگوان بندھے نہیں بولے بھائی یہ رسی سے اس لیے نہیں بندھے کی بندھن ہوتا ہے ادھیست میں یہ بیدانت کی بار اجشتہان میں بندھن نہیں ہوتا تو جی شریف کرنی کا جو ادھر ہے یہ انت برمانڈوں کا اجشتہان ہے تو ان میں بھلا بندھن کیسے ہو تو رسی سے بھگوان بندھے نہیں اور بولے بھائی ایک بات اور ہے بھگوان کے کرپا پرساد پورن درشتی اسے کوئی دیکھا جائے کسی پر بھی بھگوان کے کرپا کی درشتی پڑ جائے تو اس کے بندھن مکت ہو جاتے ہیں تو مئیہ جو بھی رسی اٹھاتی ان کے آنکھ پڑتی کہ رسی باندھے گی تو رسی آن پر مکت ہو جاتی باندھتی کسے جن پر ان کی کرپا کی نظر پڑی وہ مکت ہو جائے تو رسی مکت ہو گئے رسی ان کو کیسے باندھے پھر بولے بھائی یہ ان کی رسی ہے نا جہودہ مئیہ بلے اچھے بات صدگون سہی صدگون سہی تو کسی بھی صدگون سے بھگوان رزید جائے ایسی بات نہیں سارے صدگون کا ادھکم ستھان تو بھگوان ہی ہے ان کے سامنے صدگون گیا کیونہ ہم سما گیا تو بندھے نہیں تو بلے اچھا بھائی بتاؤ پھر دو انگل تو بندھے نہیں دو انگل ہی چھوٹی کیوں رہی تو اس کے الگ الگ لوگوں نے درشن کیے کہا بھائی یہ شدہ ردے جو ہوتے ہیں جن کا رج اور تم گن دوا رہتا ہے یہ جس میں نہیں کارے کرتے ان کو بھگوان دیکھتے ہیں ان سے بندھتے ہیں تو یہ رج اور تم جو دو گن ہیں یہ بادک ہیں ان سے بھگوان نہیں بندھتے تو دو گن ہیں دو انگل ہیں تو دو انگل کون رجو گن اور تمہ گن رج تم اس کے بھاو سے مکت ہو جائے تب بھگوان بند ہیں اس لئے بھگوان نہیں بندے بولے یہ بھگوان نہیں بندے گیانیوں کے آنکھوں نے دیکھا کہ بھئی ٹھیک نہیں بندے یہ جہان باری نام روپ ہوتے وہاں بندھن ہوتا ہے یہ تو انام اور اروپ ہیں ان میں بندھن کی کلپنا نہیں تو نام نہیں اور روپ نہیں یہ دو انگل کی کمی اس لئے بھگوان نہیں بندے اب بھگوان ہم یہ سوچت کرتے ہیں دو انگل سے بولے ہم بند تو جائیں گے پر ہم تمہارے باندھے سے بند جائیں گے اس وہ بات نہیں ہے ہمیں تو ان دو کا ادھار کرنا ہے یمہلاہر جن کا یہ معنی اشارہ کرنے کے لئے بھگوان نے ابھی دو انگل رسی کو چھوٹی کر دیا تو پھر بولے اچھا اور اور بات تو ایک پریمی بھکت کے من میں آیا جان مشر پریمی تھا کہا بھئی یہ بھگوان کی کرپا سب کر دی جو سنسار میں سروتہ دوئیت مانتے ہیں کہیں کرپا آگے تو ان کو تو مکت کر دے گی اور جو اسنگ ہوتے ہیں ان کو وہ کہیں بند جاتے ہیں ہتھوہ اسنگ لوگ بھی پریم سے بند جاتے ہیں تو بولے ان دو بھاووں کو سوچت کرنے کے لئے دو مرسی چھوٹی رہ گئی تو مہیاں نے سوچا کہ یہ دو انگل چھوٹی کیوں رہی تو یہ بڑا سندر بھاو ہے ان کا بڑا سندر بھاو یہ کہتے ہیں بھئی دو انگل کے بات یہ ہے کہ ستھتے پی پریمانی ویگ وشیس تجاج تدکرپا وشیسہ ابھیان دعا ابھیان انتوین تدوشی کرنم نسیات کہ اول پریم سے بھگوان بند جائیں سو بات نہیں پریم میں دو چیز اور ہونی چاہیے ایک تو باندھنی کی ویگرتا اور ایک جو بندھتا ہے اس کی کرپا کا آش رہے تو مہیاں تو مہیاں رہی نا تک مہیاں کے ممن میں ویگرتا نہیں اٹھے بچہ کیا اس کا باندھا ہے نہیں بنتا ابھی باندھوں گی ابھی باندھوں گی ہے کہ کون جہر لگتی اس کے باندھنے میں تو مہیاں نے سوچا کہ دیر ویٹ تو لگتی نہیں تو بگر کیا ہونا ہے گو کیا کہتی باندھ لے باندھ لے تو بات رہی تو بات مہیاں لڑے یہاں سے میرا بچہ ابھی باندھوں گی کیا ہے مہیاں کے من میں کوئی بھی بگرتا نہیں اور اپنے سادھن پر بشواس رہا بھگوان بندھتے کہاں ہیں جہاں سادھن کا بل نہیں رہتا وہاں پر اور جہاں بگرتا پیدا ہو جاتی وہاں پر تو سادھن کا بل جہاں تک اپنے من میں ہے سادھنا بمان اپنے سادھن سے ہم بھگوان کو پرابت کر لیں گے شمدم تکشا بھی کہ دوارہ ہم بھگوان کو پرابت کر لیں گے بطنشتھانا بھی کہ دوارہ ہم بھگوان کو پرابت کر لیں گے اتنی سنکھا کا جاپ کر کے ہم بھگوان کو لے لیں گے یہ سبات کرنے کی چھوڑنے کی کوئی نہیں ہے یہ سب منگل مئی ہیں پرن تو ان کا جب تک آشرے ہے تک تک بھگوان کی کرپا کا آشرے نہیں ہوتا گگرتا نہیں ہوتی اپنے سادھن کی اپنے من میں ایک شردہ بنی رہتی ہے کہ سادھن کے دوارہ ہم پرابت کر لیں گے تو مئیہ بانتے بانتے کیا دشا ہو گئی مئیہ کی اب تو پہلے تو دھوڑی آئی تھک تو گئی تھی اب نمان کتنی دشیوں کو جوڑا ایک تو گوپیاں ہنسیں گوپیاں ہنسیں تالی دے پھلے باند مئیہ لے باند اور دوسرے تھک گئی شریر پسینے پسینے ہو گیا مئیہ تمام بدن سے پرسوید کنچونے لگے مئیہ کا مہ جو ہے یہ جرہ اداس ہو گیا اب بچے کو نہیں باند سکی ہنسیں اڑھاتے بچے ہنسیں اڑھا گئے یہ کہے گا کہ لے باند ہوتا تہنے تو مئیہ کے موہ پر اپنے پراجے کی من کچھ چھایا آگئی اداس ہو گئی مئیہ اب تو یہ بند جائے تو ٹھیک پر باندھنے کی طاقت رسیہ ساری چھک گئی اور باندھنے کی حکمت ساری کلا مئیہ نے ساری لگائی وہ کام نہیں آئی پر شرم کام نہیں آیا مئیہ کا اپنی سادھن پر بشواس ہو گیا مئیہ وگر ہو گئی باندھنے کو اب مئیہ کے من میں آیا من ہی من مئیہ نے کہا کہ تنہیہ اب تو ماں کی لاج تیرے ہاتھ میں تجھے باندھن سکوں یہ میری طاقت من نے کہا اوپس نہیں کہا من کے بھاو نے کہا ایسا کنہیہ میرا بڑا دولارہ ہے تو ہمیشہ یہ ماں کی لاج رکھتا ہے ماں کو سکھ دیتا ہے میں بیٹا دکھی ہو گئی سمیت تجھے نہ باندھ کر تو بندھ جائے اپنے آپ تو میری عجت رہ جائے تو یہ دو انگل ایک بگرتہ کا بھاو اور ایک کرپا کا آش رہنے ہونا یہ دو انگل رسی چھوٹی رہتی ہے ہم سب کی ہم بھگوان کو خریدنے چاہتے ہیں سادھن کا مول لے دے کر ہم بھگوان کو لے لینے کے لیے اپنے کو سمرت سمجھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ابہمان ابہمان تو رہ جاتا اور سادھن ہو جاتا ہے ابہمان کی چھایا جب گھیر لیتی ہے سادھکوں کو تو ہم دیکھتا ہے انچے اٹھ گئے بڑا سادھن کا گرب ہو گیا یوں کر لے ابہمان اکشمتا جنیت بیگرتا بنا باندھے تو من مانے نہیں اور باندھنے کے اپنے میں سامرت نہیں اس کا نام بیگرتا پر اب بندھے کیسے تو وہ کرپا سے بسر وہ اپنے آپ بنھے تو یہ دو انگل جو ہے یہ آج پوری ہو گئی دو انگل پوری ہوئی اب کنیہ نے دیکھا کہ اب یہ سادھن کی یہی پراکاشتہ ہے جہاں سادھن آبیمان کا یہ جہاں رکھنے کی بات ہے جہاں سادھن آبیمان کا انت ہو جائے اور جہاں کرپا پروشتہ جہاں کرپا کا آشریت آ جائے وہی سادھن کے سمپنتہ ہو گئی جہاں اپنے سادھن کا آبیمان چور بھلی بھاں کی آ جائے وہاں سمجھنا چاہیے کہ یہ سادھن سمپنت ہو گئی وہاں پھر بھگوان کی کرپا سویم آ کر کے کام کر اور وہاں پھر بھگوان اپنی کسی بات کو نہیں دیکھ رنان کی بات بھیشم نے اتھنی زور سے یدھ کیا کہ تمام پاندل سینا چھن بچھن ہو گئی بھگوان نے پرن کیا تھا کہ شسرم نہیں کریں گے پر بھگوان کا ایک سویم اس پرکار کا پرن ہے کہ میرا بھکت مجھے آتما سی بیدھ پری ہے تو یہاں تک کہ گانڈی کی جو جیار وہ تک ٹوٹ گئی کرونا بھرا اردن کا مخ جہ کر بھگوان اترے نیچے اور چکہ اٹھایا گھومایا چکر بن گیا دوڑے بھشم نے پرنام کیا مہراج آؤ یہ رادو نیچے آج اس سے بڑھ کر سو بھا گے بھشم کا کیا ہوگا تو بھگوان لجت نہیں ہوتے کسی کام کرنے میں کسی بات کو چھوڑنے میں جہاں بھکت کے ساتھ بھگوان کا پرسنگ آج آتا ہے تو یہاں آج کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بھگوان کی بھگوات یہاں کیا رہی جو بند گئے تو بھگوات یوں رکھنی ہوتی تو گود میں آگے بچے بنتے ہی کیوں بھاگوات شکتی سے کام لینا ہوتا تو اتار کا پریوجہ نہیں پھر تو اپنے گھر بیٹھے اپنی شکتی سے سنکلپ سہی جو سارے انت مشیوں کا سنگھار کرتے ہیں مکنس کو بیمار دیتے کون سی بات تھی اس میں پر یہ تو بھگوان مدھر بھگوان رکھت ہوتے ہیں اس مدھر رس کا پرواہ بہانے کے لیے نہیں آج اگر یہ جشودہ سے ہار نہ جائیں جشودہ کے دورہ بندھ نہ جائیں تو ان کا جو مادھر رس کا پرواہ سوک جاتا ہے جس کو بہانے کے لیے یہ وطرت ہوئے جس کو بہانے کے لیے یہ نند بھون میں آ کر کہ انہوں نے یہ مدھر بال علیلہ کی وہ یدی یہ بندھن اب بندھن نہیں ہے یہ تو بڑا گو رب ہے باندھ لیا مئیہ مئیہ نے باندھ لیا یہ ایک گاہ دی لیا